اور ہم چلتے ہیں حکیم رضا الہی صاحب کے پاس آپ کیا بتانے والے ہیں؟ جی میں بتانے والا ہوں سفوف سکون سفوف سکون؟ سکون کیونکہ سکون کی کمی ہے مطلب کہ کیا علاوہ؟ سکون کی کمی ہے مثلا جیسا کہ ہائی برپیشن، نیند کانا آنا، غصہ زیادہ آنا، ذہن کچڑ چڑا رہنا انہی لوگوں کو سکون کی ضرورت ہے نا یہ تو سب بچے اپنی امیوں کے لیے لے جاؤں جو ہم ان کے چیخ رہے ہوتے ہیں نا بچوں بھی سارے بچوں کی خواہش آپ پلیز ہی ہمیں دیدیں مدد جے پہ ہم انہیں گفٹ کر دیں تو اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا سفوف سکون اس سے علاچی کا اس میں مرکب ہے اس میں ہم نے علاچی لینی ہے تقریباً دس گرام اور اس سے واقعی تین دن میں یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جن لوگوں کو حصہ زیادہ آتا ہے اور جن کے ماتھے پر ایک بل سا جمع رہتا ہے ایک سلوٹ سی آئی رہتی ہے غصے والی لالبتی والی وہ اگر اس کا تین دن استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک پر سکون ہو جائیں گے اس میں ہم نے لیے دس گرام علاچی دس گرام ہم نے لیے اس میں دارچینی اور دس گرام ہم نے لیے اس میں اسرون صحیح اور دس گرام ہم نے اس میں لینی ہے پودینہ ٹکی پودینہ ٹکی اور دس گرام ہم اس میں لیں گے سندل سفید کا پاورڈر ٹھیک ہے اچھا ہم کرنا یہ ہے ان ساری چیزوں کو آپ پیس کے رکھ لیں اچھی طرح سے مرکب کر لیں جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے چڑچڑا پن ہے نیند نہیں آتی وہ چتھائی چمچ اس کا صبح شام لیں گے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے جن کا بی پی ہائے رہتا ہے وہ اس کی دو چھٹیاں صبح شام لیں گے دو پینچ کے برابر صبح شام لیں گے انشاءاللہ تلہ بی پی نورمل ہونا شروع ہوگا جن کو نیند نہیں آتی وہ چتھائی چمچ اس کا باوقت اثر لیں گے اثر کی نماز کے بعد لیں لیں تو اس سے رات کو جو ہے آپ کو نیند آنا شروع ہوگی نیند آور عدویات یہ بے خوابی کے لیے جو دوائیاں آپ استعمال کرتے ہیں وہ 2.5 سے شروع ہوتی ہیں 5 تک چلی جاتی ہیں پھر 1 گرام تک چلی جاتی ہے اس کی پوٹنسی اور اس سے سکون میسر نہیں آتا یہ استعمال کریں اس سے آپ کا ہائی بی پی بلڈ پیشن بھی ٹھیک ہوگا نیند بھی آنا آپ کو صحیح ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کا ذہنی سکون بھی جو ہے وہ میسر ہوگا اور ہائی بی پی کی بہترین دلائیں گے یہ یہ میں کچھ کو گفٹ کر رہے ہوں اب بچوں سے پوچھ کر آتی ہوں کہ کس کی امی کا حاکس پہ زیادہ بند ہیں سب سے بڑی بات یہ ہاں بھائی کونسی بیٹی یہ کہتی ہے اس کی امی کا حق اس پہ سب سے زیادہ ہے ہاں مائک کا ہے تو پہلے اپنی امی کی تین چیزیں بتانے پڑیں گے کیوں کیا وجہ ہے تم اپنی امی کے لئے لے جانا چاہتی ہوگی ہے امی کو نیند نہیں آتی ہاں بھی درد رہتا ہے سوچتی بہتے ہیں نہیں مجھے تو غصے والی ماں کو دے غصہ بھی آتا ہے ان کو آپ غصے والی ہو خود ہی ہاں غصہ بھی بہت کرتی بلڈ پیشر کی وجہ سے غصہ بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ اپنی امی کو کھلائے گا پھلائے گا ٹھیک ہے نا سمجھ گے نا کیا پروسیجر ہے کس طرح دینا ہے اس کو پیسنے ہے اپنے گھر جائے ٹھیک ہے جی دے دیا میں رہیں گے